بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے سب سے پہلے جو بجوڑ کے اندر دہشتگردی کا حملہ ہوا جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن چالیس شہدتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں پچاس لوگ اس وقت بری طرح اس دھماکے سے وہ زخمی ہیں تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے بچوں کے لیے ان کے بڑوں کے لیے ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے طاقت دے سبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے میں اپنی گورنمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے سمپل ہے پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز انٹیلیجنس ایجنسیز سیکیورٹی فورسز ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتا چلواؤ ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے جو نظر آ رہا ہے کہ دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی دیکھیں ہمیں ایک اللہ نے سنہری موقع دیا تھا جب افغان گورنمنٹ گری اور جو نئی حکومت طالبان کی آئی تو ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ ہم اس دہشتگردی کے اوپر پوری طرح قابو پا جائیں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران تین ڈیفرنٹ دہشتگرد گروپ پاکستان میں واردات کرتے تھے ایک تھا ڈائش یا آئیسل دوسری ٹی ٹی پی اور تیسرا تھا جو بلوچ کے لیبریشن بی ایل اے تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھیں کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے کیونکہ پاکستان نہیں دعا کی ٹاکس کروائیں امریکنوں کو ان کے ساتھ بٹھایا تو سب سے قریب تو ہم تھے تو اصولاً تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور یہ جو ٹرازیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری ترہ توجہ دیتے ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے اور وہاں گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہاں گورنمنٹ جیسے ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے چھے سو چھتیس ایک سال میں پختونخواہ میں صرف دہشتگردی کے واقعہ ہوئے ہیں جس میں پختونخواہ کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور وہ جو کینٹورنمنٹ پہ جوب میں اٹیک ہوا تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کریں یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہیں جو ملکی جو عوام جس ستر فیصد پچھتر فیصد عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کے دشمن ہے تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا آگے معاشی طور پر ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جدر عام آدمی تنخواہ دار طبقہ اس کا جینا مشکل ہے